بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ امید تمام حباب خرید سے ہوں گے میرا اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے آمین یا رب العالمین آج کا عمل ایسے افراد کے لیے ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ اس میں پریشان ہیں ملازمت نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہیں کاروبار نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہیں ایسے تمام افراد یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ و تعالی میرا اللہ فضل فرما دے گا اور چند دنوں کے اندر ہی یہ تمام تر انتظامات ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کیونکہ وہی چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور یاد رکھئے کہ جب اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر ہی تمام بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں وہ تو انہونیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایسی ایسی کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا حضرت عمران علیہ السلام حضرت مریم کے جو والد محترم ہیں ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے منت مانی تھی جب ان کو حمل ہوا یہ قرآن مجید میں ہے انہوں نے منت مانی کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے یعنی میں حمل سے ہوں تو یہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے نام کے اوپر ازاد کر دوں گی تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کروں گی وہ سمجھتی تھی میرا بیٹا ہوگا لیکن جب فلمہ وضعاتہا تو جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹی اللہ رب العزت نے دی ہے تو بہرحال انہوں نے بیٹی کو ہی دین کے لیے وقف کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام جو سیدہ مریم کے خالو جانتے یہ جو بچی پیدا ہوئی ان کا نام مریم رکھا گیا تو ان کے خالو جانتے تو وہ سپرد کر دی گئیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے کہ آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے آپ نے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے حضرت مریم جو ہیں حضرت زکریہ کے پاس رہنے لگیں ان کے پاس ان کے لیے خاص حجرہ تھا جو وہاں پر حضرت مریم رہتی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کہیں تولیق کے سلسلہ میں چلے گئی اور حضرت مریم کو ایک کمرے کے اندر انہوں نے وہ جو حجرہ تھا وہاں پر چھوڑ دیا اور اب اس حجرے میں حضرت زکریہ کی اجازت کے بغیر نادوں کے داخل ہو سکتا تھا اور حجرہ بند تھا اس کا دروازہ بھی حضرت زکریہ ہی کھول سکتے تھے حضرت زکریہ جب چلے جاتے ہیں تو حضرت مریم اس کمرے کے اندر حجرے کے اندر رہ جاتی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام مطلب کچھ وقت گزر گیا چاہیے ایک دن یا دو دن جتنا بھی تھا وہ جاتے ہیں تو جب ان کو خیال آیا کہ مریم تو وہاں پر ہوگی اور اس کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام میں نہیں کر کے آیا جب وہاں پر آتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں حجرے کے اندر پہنٹے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے رزق کا انتظام موجود ہے خالق کائنات نے انتظام فرما دیا تھا تو وہ وہاں پر پہنچ گئے تو حضرت زکریہ نے جب یہ دیکھا کہ اس حجرے میں جو داخلہ ہے وہ میری جازت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا اور بند میں نے ویسے کیا ہوا تھا کوئی آ بھی نہیں سکتا کوئی ایسا رستہ بھی نہیں جہاں سے مریم کے لیے رزق کا انتظام کوئی آدمی باہر سے ان کو یہ دے سکے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ مطلب کہاں سے آئے ہیں یہ جو تمہارے پاس رزق موجود ہے یہ رزق کہاں سے تمہارے پاس آیا ہے تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا وہ بھی قرآن نے نقل کیا حضرت مریم کہنے لگیں کہ یہ جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں جو رزق موجود ہے یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی اگرچہ نبی جو ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھی ہے یہ عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے سب سے زیادہ عابد ہوتا ہے سب سے زیادہ زاہد ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا نبی ہی ہوتا ہے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ حضرت زکریہ نے جب یہ سنا تو ان کو خیال چلا گیا اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت یہاں پر رزق پہنچا رہا ہے تو میں بھی تو بے اولاد ہوں میں بھی اپنے رب سے مانگ لوں تو حضرت زکریہ نے وہیں پر کھڑے ہوئے یہ بھی اس سے آگئے آپ اس کو پورے رکو آپ مطالعہ کیجئے گا حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہیں پر حضرت مریم کے اسی حجرے میں کھڑے ہوکے انہوں نے دعا کر لی اللہ رب العزت سے ملائے کری مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے سورہ علی عمران میں آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ کو خوشخبری سنائی بیٹے کی ان کا نام یحییٰ بتا دیا قرآن مجید کے اندر آ گیا تو اللہ رب العزت کی یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے بس کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں ہم نے اپنے مالک سے مانگنا ہوتا ہے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے مانگنا ہوتا ہے پھر مانگنے کے انداز کے اوپر بھی عطا کیا جاتا ہے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بکاری ایسے ہوتے ہیں ان کے مانگنے کا انداز اتنا دلکش ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو دے دیتا ہے یعنی ان کے مانگنے کا انداز لجاجت اس کے اندر آجزی انکساری یا الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی دے دیتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہو بیکاری کسی مرد کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ تجھے حاج کرا گیا اگر وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ تھوڑا دین کی طرف اس کا حلیہ تھوڑا دیندار ہے تو پھر اس کو وہ اس طرح کی دعائیں دیں گے اگر دیکھا یہ گاڑی والا ہے تو اس کو اس طرح کی دعائیں دیں گے اللہ ترے کاروبار بڑھا دے اگر دیندار کا حلیہ دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تجھے حاج کرا دے اللہ تیری نمازیں قبول کر لے یعنی الفاظ کا جناو وہ صورتحال کے مطابق کرتے ہیں تو یہی صورتحال کہ جب ہم الفاظ کا جناو اچھا کریں گے اللہ رب العزت کے حضور اور پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ اور آجزی انکساری کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو پھر خالقی کائنات ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں اس نے ہمیں دینا ہے اس کی رحمت دیتی ہے عطا کرتی لیکن ہمارے مانگنے میں الفاظ میں کچھ کمی رہا جاتی ہے اس وجہ سے نہیں ہوتا حضرت مریم کو بن کمرے میں ملتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پچھلی عمر میں اولاد ملتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار موجزات ہیں جو سامنے موجود ہیں حضرت محسیٰ علیہ السلام کو اب بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیجی اللہ رب العزت نے کیسے کیسے نمازا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات آپ دیکھ لیجی اللہ رب العزت کیسے کیسے ان کو عطا کرتے رہے کیسے کیسے ان کو نوازتے رہے دیتے رہے جو مانگا اللہ نے ان کو دے دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کا عمل اور ہمارا عمل اصل بات اعتقاد کی ہے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں توقل کی اعتقاد کی بات کرتا ہوں کہ بات ہے اعتقاد کی بات ہے توقل کی جب ہمارا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے ہمارا توقل مضبوط اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے تو پھر ہمارے مانگنے کے اوپر ہمیں ضرور مل جاتا ہے جب ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہوتا توقل ہی نہیں ہوتا ہم بے یقینی کی قیفیت میں لگے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور پھر ہمیں اللہ کی حکمتوں کے اوپر بھی غور کرنا پڑتا ہے یا ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کیچ گئے تو آج کا عمل بڑا زبردست ہے یقین مانی ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ تو بڑی تھوڑی ہے اس سے بہت بڑا آپ کو ملنے والا ہے بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے جو بھی آپ سوال کریں گے جو بھی آپ مانگے گی ہے جس بھی نیت اور ارادے سے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت ضرور عطا کر دے گا بے گھر کو گھر مل جائے گا بے روزگار ہے اس کو اچھا عزت والا حلال روزگار مل جائے گا پرشان حال کی پرشانیاں دور ہو جائیں گی حاجت مند کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی مشکلات میں جو فسے ہیں ان کی مشکلیں حل ہو جائیں گی کوئی بھی جائز اور ضروری حاجت ہے جو مقصد ہے کچھ جائز اس کے اندر پورا ہونا چاہتے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا تو یہ ایسا زبردست عمل ہے اس کو پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے بس پھر آپ دیکھئے کس طریقے سے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی صورت ہے صورت الزہا صورت الزہا یہ ایک بڑی ہی مبارک صورت ہے مبارک تو ساری صورتیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ مبارک صورت ہے اس وجہ سے کہ اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی جو یہ صورت نازل کی ہے اس صورت کے اندر اس کی ایک آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی بڑی کمال کی ہے اس آیت کو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں پھر اس کا پورا پسے منظر اگر آپ سمجھیں گے آپ کو مزا جائے گا یہ جو آیت ہے یہ آیت بڑی کمال کی ہے آپ نے بس اپنے مقصد کے لیے جو آپ کا مقصد ہے اس کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پڑھنا اتنا ہے کہ اس کو بس پڑھتے رہنا ہے آپ نے اپنا مقصد ذہن میں ہوگا اور زبان پر آپ کے یہ آیت ہوگئے بس اس کو صبح و شام دوپہر کام کاج کرتے ہوئے اڑتے بیٹھتے چلتے ہوئے سفر میں حضر میں جیسے بھی ہیں آپ ہر حال کے اندر آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ و تعالی اکیس دن یہ عمل کی رئی ہے پھر دیکھئے کس طریقے سے میرے رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور جس حاجت کے لئے خاص مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ کو عطا کرتے ہیں اس کی کوئی تعداد متین نہیں ہے نہ جگہ نہ وقت نہ تعداد دیکھیں کتنا آسان ہے نہ جگہ متین نہ وقت متین نہ تعداد متین کوئی چیز یہاں پر متین نہیں ہے سب کچھ غیر متین ہے آپ نے صرف اکیس دن تاک اس عمل کو کرنا ہے حرام حلال کی پہچان کرتے ہوئے نماز پنجگانہ کی پبندی کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے اور انہی کس دنوں کے اندر آپ کے لئے کوئی خوش خبری آ جائے گی جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ضرور نصیب ہو جائے گی اور جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب سبسکرائب